اسلام علیکم میں جا رہی ہوں ہے ہدھر آبادی شاہی مٹن کلی پہلے میں اس کے اندر ون ٹی سپون فل اویل ڈالی دو ڈالچینی کے پیس یہ مٹس مٹن ہے تین سو گرام بگر ہڈڈی کا مگر اس کے اندر دو یہ نلی ڈال بھی میں اگر آپ کا نہیں ہے تو ڈالی ہے نہیں تو نہیں ڈال تیس میں کا ایسا بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہوں مگر نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے کوٹر ٹی سپون مرچی پوڈر کوٹر ٹی سپون حلدی کوٹر ٹی سپون ادرک لیسن ادرک لیسن میں میرا پاس نمک ہے تو اس لیے میں نمک نہیں ڈال رہی ہوں اس میں کوٹر ٹی سپون جس کا ادرک لیسن میں سالٹ زیاد نہیں رہتا یعنی جنجر گالک پیس میں تو آپ سالٹ ڈال سکتے ہیں یہ ڈال دیوں اس کو اچھا سا مسٹ کر لیں گے اور جو کوکر میں نے بنانا چاہ رہی میں آپ لوگوں کو باب میں بولوں گی یہ پہلا اسٹیپ ہے اس میں ڈالوں گی میں یہ کپ سے ون کپ وارٹر اور اس کا مٹن اچھا سے گلنا تین سیٹی دیوں گی میں ملیم فلیم پہ فل فلیم پہ نہیں ملیم فلیم پہ اور مٹن سوفٹ ہے جس کا نے سوفٹ نہیں رہتا انہوں نے چیسر سار دیا سکتے ہیں جو ایک دم ریڈ رہتا مگر اس کے لئے سوفٹ مٹن لینا تو بھوٹ ٹیسٹی ہوتا ہے پیاس فرائی کری میں ون پیس یہ سائز کی زیاد پیاس نہیں ڈالنا ہے ملتا ہوتا یہ پیاس فرائی کریں تو آئیل جو ہے اس کے اندر مٹن کے اندر ڈالیں آئیل پہلے لیے 60 ایمل اس کے بعد کم کلی میں پیاس کم تل میں اچھی نہیں تلے جاتی بلکے 20 ایمل آئیل کیونکہ پیاس ڈالے بعد سے اور آئیل آتا اس میں ہاف ٹیسپون سالٹ ہاف ٹیسپون مٹچی فوڈر جاؤس جاؤتری لینا ہے آپ لوگوں کو تین پینچ سیفرون ایسا لیم ہے دو اونگلی سے ایسا ون پینچ سمجھی آپ ایسا بھی لے سکتے ایک پینچ ہو جاتا یہ ڈالنا ضروری ہے میں یہ نہیں بلوں گی آپ لوگوں کو آپ نے جاؤس جاؤتری اور سیفرون نہیں ہے تو مت ڈالیے اگر آپ کو شاہی مٹندہ بنانا ہے تو یہ دو چیز ڈالنا ضروری ہے اور الیچی فوڈر کارٹر ٹیسپون گرم مسالہ فوڈر نہیں پڑتا اس کے اندر پودینہ نہیں پڑتا ہری مٹچی نہیں پڑتا لال مٹچی ہے ہاف ٹیسپون جاؤس جاؤتری جو نٹمک بلتے ہیں اس کا جو فوڈر ہے نا تو اس کو روسٹ ورس کچھ بھی نہیں کرنا ہے پیس لینا ہے آپ کو ڈائریکٹ پیس لینا ہے میں پیس کے رکھتی ہوں تو اس لیے اور تھوڑا موٹا موٹا اکدم باریک نیفیسنا ہے یہ مٹن جتنا ہے اس کے حساب سے چھ بادم روسٹیٹ یعنی ایرمین اس کو گرینڈ کر لیوں دہی ہیں ہنڈریٹ گرام اچھا گھڑ دہی زیاد پانی والا نہیں لینا آپ لوگ بولیں گے سیفرون کونسی ہے آنٹی سیفرون یہ یو ایس کی ہے میرا چچرے بھائی بھی جیسو ہے یہ اگر آپ لوگ نے جو بھی ہے لے مگر اس کا مزا انڈیا گیٹ کا مزا ایک ہی ہے تو انڈیا گیٹ اور یہ سیفرون بیسٹ ہے یہ مٹن آپ کو پیاس جو فرائی کریسو اویل میں بنانا ہے آپ کچھا تیل لیں گے ریڈی میٹ پیاس ڈالیں گے سالن کا مزا نہیں آئیں گا یہ ہے یہ سپون سے اسلی گھی جیسا ہے تو ڈالی ہے نہ تو نہیں ڈالی ہے وہ دھنا مگر اس کے اندر ڈالنا ہے آپ کو اس میں پہلے یہ بادم پا پوڈر ڈالیں گے پہلے بادم پا پوڈر پہلے بادم بروس کر لینا بعد میں گرینڈ کر لینا مگر جتنا میں مٹن لیں وہ حساب سے ہے یہ مسائلے اگر آپ آدھا کلو مٹن لے رہی ہیں ایک کلو لے رہی تو آپ کو بڑاتے جانا ہے ہر چیز اور مرچی نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں یہ ڈال دینا ہے دہیں ڈال دینا ہے اچھے سے مسٹ کر لینا ہے پہلے اگر آپ نے کوکن نہیں ہے تو تھوڑا سا اویل ڈال کے مٹن میں مرچی وہ سب کیسا چڑھیں ویسا پتیلے میں چڑھانا ہے پانی ڈال کے بلکل سم کے اپر جتنا آپ میڈیوم فلیم سم پہ بنائیں گے آپ کا سالل اتنا اچھ ہوں گا اگر آپ بلکل کھل فلیم پہ بنائیں گے تو گوش نہیں گلتا گوش گلتا تو سالل میں مزا آتا چاہے گھر کا کوئی سالل بنائیا اچھے سے مسٹ کرنا ہے اس کو اب یہ گوش دیکھیں گے ادھر ہو گئے زاکران الیلائچی پڑڈر سب ساتھ ڈالنا ہے بعد میں نہیں ڈالنا ہے دیکھیں اس میں اتنا پانی ہے پہلے اس کے اندر یہ مٹن ڈال دیں گے یہ شاہی مٹن ہے آپ دہیں مٹن ایک ساتھ ڈال کے چڑھیں گے تو آپ کو پسیندوں کا مزائیں گا جو ہیدر آباد ہی پسیندے رہتے ہیں اس ٹائپ کا مزائیں گے اس ٹائپ سے بنائیں گے آپ تو بلکل اس کا ٹیسٹ ہٹ کر رہتا دوسرے ساللوں سے اب اس کو اچھا بھونتے جانا ہے اپنے کو یاس بھونتے دالوں گے کیونکہ دہیں ایک دم کھٹا رہتا چور کے بھی دالیں باریک باریک پیسٹ دکھتے اور روٹی سے بھی اچھا دکھتا ہے پلین رائز سے بھی اچھا دکھتا ہے جیسے آپ ہن کھر میں نارمل کھانا بناتے اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا دیں اور آپ مٹن کے پیس یہ سائز کے بھی رکھ سکتے اس سے بڑے رکھنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کسی کو انوائٹ کر رہے ہیں تھوڑے بڑے پیسٹ کرائیں پودینہ نہیں جاتا گرم مسالہ دلچینی کے پیس جب پیاس تلتے ہو دو پیس دال لینا ہے یا ایک پیس چھوٹا سا زیاد نہیں دلچینی زیاد ایک دم اسٹرونگ ہے تو کم ڈالیے اگر اسٹرونگ نہیں ہے تو ایک پیس ڈالیے مطلب فنگر سائز میں فنگر سائز سے تھوڑا چھوٹا ہے اس کو دو پیس کریں اور کون کون لائک کریں کون کون نئے کریں جو نئے لوگ جوڑیں سبسکرائب کریں لائک کرنے میں بہت کنجوسی کر رہے ہیں سبسکرائب کرنے میں کنجوسی کر رہے ہیں اب یہ گوشت کا فانی تھوڑا تھوڑا دال کے اس کو اپنا ہے یہ فانی پھیک دینا نہیں ہے اور ویڈیو پورا دیکھئے نے تو آپ لوگ پچھتے جو گوشت کا فانی بچا اس کو کیا کرنا ہر کوئی نہیں پچھتے شروع کی دیکھ لیتے آخر کی دیکھ لیتے بیٹ کی چھوڑ دیتے پیاس فرائی کر کے ایسا ہاتھوں سے چول لی میں ایسا اسپون سے ایسا دبا کے نہیں چھوڑنا مزہ نہیں آتا جب تک اپنا ہاتھ نہیں لگا سالان میں مزہ نہیں آتا نکھروں کے پکوانا نکھو کریں ہاتھ کا مزہ لئیے ہاتھ اللہ تعالیٰ کئی کو دیا خدرتی ذائقہ کوئی بھی بنا چاہے کسی کے ہاتھ میں ذائقہ دیا آپ ساڑی گھر کی کھٹی ڈال بھی بنا چاہے ٹیس ٹھینہ کھلی ڈال کھانا کھا لینا پھر اب اس میں یہ تھوڑا ڈالنگی میں ہاتھ ٹیس ٹھینہ ہرہ دھنی جب گھننے آتا جب ڈالنا ہے آپ اس کے اور بادمی ڈالنا ہے بھلی نہیں ڈالنا ہے کھوکرا نہیں ڈالنا ہے شازیرہ لاؤنگ نہیں ڈالنا ہے یہ ڈال دیں گی میں پورا تھوڑا تھوڑا ڈال کے دھننا ہے اس سے ٹو ٹیسپون کریم لی فریش کریم امول کی کریم ڈالنا ضروری ہے اس کے اندر کریم ڈالنا کریم ڈالنا ضروری ہے کریم ڈالنا ہارف ٹیسپون ہرہ دھنیا ڈال دینا ہے میڈیوم فلم کری میں کریم کریم ریسپی اس میں ایسا پوچھتی ایسا نیڈ بھولیP اس کے اندر نہیں دالنا ہے آپ نے ٹیسٹ نہیں آتا اوپر سے دالنے سے ٹیسٹ آئیں گے جب یہ ایسا پکتے رہے گا تو آپ کو گیاس بل کر دینا ہے یہ جو اویل ہے نا بس اتنا آنا ہے آپ کو اس سے زیاد نہیں آنا ہے شاہی موٹن کری بنچے تیار ہے اگر آپ نے نلی نہیں ہے مت دالیے دالے تو اور ٹیسٹ اچھا آتا اس کا اور روٹی سے اچھا دیکھتا ہے یہ دہی کی کڑی یعنی پکوڑا کڑی بولتے ہیں نا وہ اور ٹماتے کے کٹ کے ساتھ یہ بہت اچھا دیکھتا ہے یا ہدرابادی کھٹی دال کے ساتھ بہت اچھا دیکھتا ہے ٹماتے کی دال کے ساتھ بہت اچھا دیکھتا ہے اور لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے دعا میں یاد رکھئے اوکے ٹیک کر اللہ حافظ